اسلام علیکم ویور میں شیر خان ورن آپ دیکھ رہے ہیں شیر خان فوڈ آج میں آپ کو مٹر اور سوجی سے کچوری بنانا سکھاؤں گا بہت ہی مزید کی یہ ریسپی ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں چوپر میں میں نے ایک ٹاو مٹر چلے ہوئے ڈال دی ہیں اور ساتھ میں ایک چھوٹا پیاز جو ہے ترمیانہ سائز کا یہ بھی میں نے اس میں شامل کر دی ہے دو ہری مرچے شامل کی ہیں ہر حل حسن دقریبا دو انچ کا ٹکڑا وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے چوپ کر لیں گے مسالے کو ہم نے چوپ کر لیا ہے یہ دیکھیں بلکل دردرہ سا ہم نے اس کو بنایا ہے زیادہ باریک نہیں بنایا سٹفنگ کی بنائی کے لئے مجھے ایک پین چاہیے اس میں میں ایک ٹیبل سپون گھی شامل کروں گا گھی یہاں پہ پگلتے ہی ہم اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے زیرا شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون ثابت دنیا شامل کریں گے اور اس کی تھوڑی سی بنائی کریں گے تاکہ اس میں سے اچھی سے خوشبو آ جائے تین ٹیبل سپون یہاں پہ میں بیسن شامل کروں گا بیسن جو ہے آپ جب بھی استعمال کریں تو چاند کے استعمال کریں اس ریسپی میں جو مٹر ہم نے یوز کیے وہ ہمارے گھر کے سٹور کیے ہوئے ہیں آپ کو اگر جاننا ہے کہ مٹروں کیسے سٹور کیا جاتا ہے تو ہماری ویڈیو وہ ہمارے چینل پہ موجود ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چوپ کی ہوئی مٹر پیا جو ہے ہم نے اس میں شامل کر دی ہے اور اس کی ہم اچھے سے بنائے کریں گے اس سٹیفنگ کی بنائے میں تقریباً دس منٹ لگیں گے یہاں پہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں چھو مسالے ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ ایک ٹی بل سپون میں نے ادھرک کٹی ہوئی شامل کی ہے نمک جو ہے اس پہ ذائقہ شامل کیا ہے کسوری میتھی جو ہے ایک ٹی سپون ہم نے شامل کرنی ہے حلدی ہاف ٹی سپون شامل کریں گے اور ہاف ایک ٹی سپون اس پہ ہم گرم مسالہ آئٹ کریں گے یہاں پہ اس کی اچھے سے بنائے کریں گے تقریباً پانچ منٹ مزید تاکہ مٹر جو ہے اچھے سے گل جائے اچھے سے پک جائے اور ہماری سٹفنگ جو ہے بہت ہی زبردست قسم کی بنیں دس منٹ ہو جکے ہیں یہاں پہ اسٹفنگ کو ہم اتار کے سائیڈ پہ رکھ لیں گے اور یہ تھنڈا ہونے دیں گے اس سے اور یہاں پہ ہم بنائیں گے کچورے کے لیے پٹی تو پٹی کے لیے ہمیں ڈیٹ کپ پانی چاہیے اور ایک کپ اس میں ہم سوجی کا شامل کریں گے پٹی تو میدے سے بنتی ہے لیکن آج ہم سوجی سے بنائیں گے بہت ہی مزیگی بنتی ہے میں نے ٹرائی کی ہے یہاں پہ میں نمک لوں گا آز بے ذائقہ لانچ پہ ہم اس سوجی کو پکائیں گے اور اس کو پکاتے پکاتے یہ اس طرح بن جائے گا جس طرح کے آٹا ہوتا ہے آٹے کی طرح بلکل یہ ٹائٹ اور سخت ہو جائے گا سوجی کو پکنے میں تقریباً پانچ سے سات منٹ لگیں گے اور سوجی بن کے ہماری تیار ہو جائے گی پانچ منٹ میں ہی ہماری سوجی بن کے تیار ہو گئی ہے اس کو ہم اکٹھا کر لیں گے سائیڈ میں اس کے بعد اس کی جو ہے ٹکیا بنا کے اس کی پھر ہم کچوریاں بنائیں گے یہاں پہ میں نے کچوریاں بنا لی ہے کچھ اور آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں اس طرح سے جتنے سائز میں بھی آپ بنانا چاہتے ہیں میں تو یہاں پہ چھوٹے سائز میں ہی بنا رہا ہوں تو اس کو ہم ہاتھ سے ہی دبائیں گے اس کو بیلنے سے نہیں دبائیں گے پٹی جتنی باریک ہوگی اتنی ہی کچوریاں آپ کی اچھی بنے گی تو یہاں پہ میں نے اس کے اندر سٹیفنگ ڈال دی ہے اور اس کو اس طرح سے ہم کور کریں گے گھٹے کی مدد سے اور چاروں طرف سے اس طرح سے پریس کریں گے تو یہ خود بخود چپک جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ اور اس کو اس طرح سے ہاتھوں میں گول کریں گے اور یہ پیڑا بن کے ہمارا تیار ہو جائے گا اسی طرح میں نے سارے کی سارے تیار کر لیے تھے آئل کو ہم اچھے سے گرم کریں گے اور اس کو ہم تیز آنچ پہ جو ہے نئی پکائیں گے اس کو لو آنچ پہ پکائیں گے تاکہ یہ اندر تک اچھے سے پک سکے اگر تیز آنچ پہ اس کو پکائیں گے تو پھر یہ پٹی جو ہے اس کی کچھی رہ جائے گی باہر سے تو گولڈن ہو جائے گی لیکن اندر سے یہ کچھی رہ جائے گی دونوں سائٹوں سے اس کو اچھے سے گولڈن کریں گے اور ہماری ریسپی بن کے تیار ہے ہماری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں ملتی ہے کسی اچھے سی ویڈیو کو ساتھ تو نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ